اس کے ویل جو ہے نا یہ گرم ہو رہا ہے یہ ہب زیادہ نہیں ہو رہی ہے اندر سے ڈرم زیادہ گرم ہو رہا ہے کہ اس کی جو گاڑی ہے وہ بالکل جام ہوئی پڑی ہے یہ اوپر نیچے آ رہا ہے پیڈل کی طرف سے یہ بالکل صحیح ہے چھوڑ دیں اس کا فارڈ ہے تو اسے آپ کیسے جیک کریں گے اگر اس کا بریک بوسٹر کا فارڈ ہو جائے اپنے چینل حبیب مکیننگ کو سسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کی سب سے پہلے اپ ڈیٹ آتی رہے اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو دکھائیں گے ایف ایل جسے سپر بھی کہتے ہیں گاڑی ہینو تو اس کا ایک یہ فارڈ ہو جکا ہے تو بریک کے معاملے میں میں نے ویڈیو تو کوئی نہیں بنائی ہے پہلے میری ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے تو اس میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا فارڈ ہے چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے تو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اس کا فارڈ تو بڑا خطرناک ہے تو اس کے گاڑیوں وغیرہ کی ہارن بھی بج رہے ہیں تو آواز شاید آپ کو کلیر سنائی نہ دے تو میں تو کوشش کروں گا کہ آپ کو اس میں بتانے کی تو اس کا ایک یہ فارڈ ہو چکا ہے انہوں نے یہ پیڈل وال کھلوایا تھا پیچھے کہیں پہ ٹھیک ہے تو پتہ نہیں کیا فارڈ ہو گیا تھا انہوں نے پیڈل وال کھلوایا تھا اس کی کٹ ڈالی تھی ٹھیک ہے تو بریک کے معاملے میں میں مکمل ویڈیو اگر آپ کو بریک کے معاملے میں تجربہ نہیں ہے تو یہ بریک کیسے کام کرتی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا آگے چل کے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا فارڈ گیا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو ادھر ہو جائیں یہ اس کے بیل جو ہے نا یہ گرم ہو رہا ہے سارے پیچھے والے بھی اور آگے والے تھوڑے کم ہیں اور پیچھے والے زیادہ ہیں پیچھے والے دیکھتے ہیں یہ جو ہیں یہ گرم ہو رہے ہیں اور گرم کیسے ہو رہے ہیں یہ ہب زیادہ نہیں ہو رہی ہے اندر سے ڈرم زیادہ گرم ہو رہا ہے ٹھیک ہے کہ اس کی جو گاڑی ہے وہ بلکل جام ہوئی پڑی ہے تو یہ بلکل جام ہوئی پڑی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا کیا فارڈ ہے تو یہ جی جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ اس کا یہ فارڈ آرہا ہے ویل جو ہے جام ہو رہے ہیں بریک دبانے سے ٹھیک ہے ویسے بھی اس کے جام ہے تو پہلے تو میں آپ کو چیک کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اسے کیسے چیک کیا جاتا ہے تو نیچے کی طرف چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اس کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے تو اس کا فالڈ ہو سکتا ہے جا نہیں ہوتا فالڈ تو کافی اور بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے علاوہ اور نیچے جو اس کا بریک بوسٹر ہے ان کے بھی فالڈ ہو جاتے ہیں جس کے آپ کو رکھ کریں گےenf پیٹل وال کو ج 응ری échよし imprison کوئی ہے تو میں نے دوٹوے گاً تو پیٹل وال کو نہیں پر ہوں کیونکہ آگے ترمال لگا ہے انسہیں بھی چیک کچھ تو میرے حساب کو وہ اس میں Что اس جو میں로ہر ہے تو یہ پیٹل وال کی طرف سے یہاہ رہا ہے یہ پیچھے کی طرف سے آ رہا ہے اور یہ پیچھے کی طرف ان کا ایک اور بوسٹر بریک بوسٹر لگا ہوا ہے تو پیچھے کے لیے تو یہ اس کا ہے تو ہم نے اس کو کھولنا ہے کھول کے اس کے آگے ہم نے ہاتھ رکھنا ہے دیکھنا ہے کسا پریشر آ رہا ہے آگے اس کو دکھائیں گے آپ کو بھی پہلے تو ہم نے بریک دبوانا ہے آن جی دباؤ بریک چھوڑو یہ دیکھے یہ پریشر آ رہا ہے تو ابھی میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو پریشر اس کا واپس نہیں گیا ہے تو یہ دیکھیں ابھی بھی پریشر اس میں ہے یہ دیکھیں یہ ابھی بھی پریشر ہے اس میں پریشر اس میں رکھا نہیں ہے اس کو پیچھے جانا چاہیےisini سکھے تو پریشر ابھی بھی آ رہا ہے اس کا مطلب история off کیا ہے کہ حلکی سی بریک دبی ہوئی ہے اوپر سے انھوں نے بریک چھوڑ دیاORD مکر پریشر اگر آ رہا ہے تو اس کا فال جو ہے وہ پیڈل وال کی طرف ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پیڑل وال کی طرف کیا فالڈ ہے پیڑل وال کو کیا فالڈ ہو چکا ہے کیونکہ انہوں نے پیڑل وال بھی کھلوایا تھا تو میں یہ کوشش یہ ہی کروں گا کہ پیڑل وال کھولنے سے بغیر یہ سیٹ ہو جائے تو ابھی اس کو پیپ کو ہم لگا دیں گے یہ پیپ لگیا ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو فل نہیں لگانا ہے بلکہ اس کو کھول دینا ہے یہ ہم پیپ کو کھلا رہنے دیں گے پہلے ہم ادھر جائیں گے آگے کی طرف اس کا فالڈ نکالیں گے فالڈ نکالیں گے تب آپ کو چیک کروائیں گے تو پہلے تو اس سے چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس میں پلے ہے جا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم آپ کو چیک کروائیں گے اس سے پلے کیسے چیک کی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ اوپر نیچے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اوپر نیچے ہو رہا ہے یہ مطلب ہے یہ پیڑل دبا ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے پیڑل کی طرف سے یہ بلکل صحیح ہے یہ پین جام ہو جاتی ہے تب بھی یہ جام ہو جاتا ہے یہ پیڈل کے اوپر کی طرف سے صحیح ہے جہاں سے پین لگی ہوئی ہے ابھی ہم نے پیڈل کو نکالنا ہے اور یہ پیڈل کو ابھی نکالنا لگا یہ پیڈل نکل گیا ابھی یہ جو ہے نیچے اس کا بوش لگا ہوا ہے بوش کہہ لیں یا پسٹن کہہ لیں جو بریک دباتا ہے اسی کے اوپر پیڈل ٹیچ ہوتا ہے تو وہ نیچے بریک دبتی ہے تو بریک کے معاملے میں میں انشاءاللہ تو ویڈیو ایک اور بناوں گا یہ دیکھیں یہ اگر میں آپ کو کلیر دکھا سکوں تو یہ دیکھیں یہ اس میں سلور کی واشنے دی ہوئی ہیں یہ اس کے اندر جو سلور کی واشنے ہیں وہ چلی گئی ہیں یہ جو پلیٹ لگی ہوئی نا پلیٹ کی اس طرف پلیٹ کی پرلی طرف چلی گئی ہیں تو یہ سلور کی واشنوں نے اس کو دبایا ہوا ہے تو یہ فالڈ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا تو مجھے تو نظر آ گیا ہے شاید آپ کو کیمرے میں نہ دکھا سکوں کیونکہ گریس بھی لگی ہوئی ہے تو یہ سلور کی واشنوں نے دبایا ہوا ہے ابھی ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو ہے سلور کی واشنے یہ اس لیے لگائی جاتی ہیں کیونکہ اس کی پلیٹ کم کی جاتی ہے تو پلیٹ کم کرنے کی وجہ سے اس کی بریک جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے پلیٹ جب کم کرتے ہیں تو بریک زیادہ دبی جاتی ہے اب دیکھتے ہیں نہیں تو اس کو پیڈل وال کھولنا پڑے گا پہلے ہم پوشش کریں گے اس کے واشنے نکالیں گے یہ دیکھیں یہ جیسے ہی واشنے نکلے گی نا تو یہ خود بخود ہی بریک واپس آ جائے گی ابھی بریک دبی ہوئی ہے تو یہ نکل گئی تقریباً یہ وہاں سے یہ دیکھو یہ کتنا فرق پڑ گیا جیسے ہی ہم نے یہ واشنے فسی ہوئی تھی بڑی ہی مشکل سے نکلی ہے پیچکل سے ٹھیک ہے بڑی ہی مشکل سے تو یہ ہم نکالنے لگے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ واشنے ٹھیک ہے واشنے اس میں بہت سارے لگے بہت سارے لگے اس میں بھی اندر پچی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اس ہی کی وجہ تھی تو اب دوسرے بھی نکالتے ہیں تو ہم نے اس کی واشنے نکال دینی ہے ٹھیک ہے تو واشنے اس سی لیے رکھی جاتی ہیں کیونکہ یہ پیڑل اس کا اوپر ہو جائے دیکھیں اب دکھالتا ہوں یہ دو واشنے تو میں نے نکال لیا اب یہ بکایاں بھی نکالتے ہیں تو یہ گاڑی روڑ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے روڑ کے قریب ہی ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی پسی ہوئی تھی یہ تقریباً چار واشنے نکل گئی ہیں تو آپ کے سامنے نکال رہا ہوں یہ اس کے بارے میں میں آپ کو کچھ بتاؤں گا تو یہ میں واشنے نکال لوں پسٹن کے ساتھ بھی یہ نکل جائے گی گریس لگا گیا تھوڑی سی سکر گریس لگاتے ہیں گریس لگا گیا پھر نکالتے ہیں اور یہ چار واشنے اس کے نکل جو گئی ہیں تو اگر میں چاہتا تو اس کو پیڑل وال کو بھی نیچے کھول کے اس کو نکال سکتا تھا تو میری یہ کوشش نہیں ہوتی کہ کام کو بڑھانا جہاں پہ جو نکس ہونا جو فالڈ ہو تو اسی کو نکالا جائے ٹھیک ہے تو اگر میں نیچے سے پیڑل کھولتا تو میری ویسے آپ کو پتہ ہے کہ مزدوری بڑھ جانی تھی تو میں نے یہ ایسا کام نہیں کیا ٹھیک ہے جو مجھے سامنے نظر آ جاتا ہے تو اسی کو کرتا ہوں انہوں نے ویسے ہی نیچے سے پیڑل کھولا کہ انہوں نے کٹ ڈلوائی ہے اس کی پیڑل وال کی ٹھیک ہے انہوں نے کام تو کروایا ہوا ہے تو میں نے اسی لئے اوپر سے پہلے اس کو فالڈ چیک کی ہے اس فالڈ ہوجایا نے perchہ تھی تو اکی بھی اس نے لوگوں کے ساتھ اس نہ ہوجاتا ہے تو میں رہے آپ کو یہ ہوں دیکھاتا چلوں ٹھیک ہے ایک پہل�나 لوگوں کے ساتھ لیکے جانے میں ہونگیں اس کا مستخدم فالڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اسہ اس حالڈ کٹ 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 انہوں کو مقرم سکیں گے تو ہم نے یہ گریس لگا دیا تو اب یہ آسانی سے نکل جائے گی یہ نکل گئے یہ دیکھیں یہ آگئی تو گریس کے ساتھ یہ گریس کو ٹیچ ہو گئے آگئی ہے تو یہ پانچ واشنیں ہو چکی ہیں یہ پانچ واشنیں ہو چکی ہیں تو اور بھی اس میں ہے واشن مگر وہ اور جو ہے وہ پوری پوری ہے ٹھیک ہے تو وہ جو ہے اس کے نیچے نہیں آ سکتی ٹھیک ہے کیونکہ وہ ایک واشن ہے اور اس میں ایک واشن سے زیادہ اس میں گیپ ہوتا ہے نیچے تو اسی لیے وہ نیچے آئی نہیں سکتی بلکل ابھی جو ہے ہم نے واشن سے بغیر اس کو فٹنگ کرنی ہے تو ابھی جو ہے ہم اس کو فسادی ہے اس کو ٹھیک ہے صاف کر گئے تو ابھی جو ہے ہم نے اس کو پیڈل کو لگا دینا ہے تو پیڈل کو لگا کے آپ کو دکھائیں گے اس میں کتنی سی پلے ہونی چاہیے تو وہ پلے برابر کر کے پھر نیچے سے بھی آپ کو چیک کروائیں گے ٹھیک ہے تو یہ جی جیسے کہ میں نے اس کو ڈھیلا کر دیا جب بھی آپ کو ضرورت پڑے سیٹنگ کی ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کو سیٹنگ کرنی چاہیے ٹھیک ہے اس کا بلڈ لگا ہوا ہے الگ سے جو آپ پیڈل کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں اور پلے اس کی کم زیادہ مطلب ہے کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی پلے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہاں سے اس کو پلے کم کرنی ہے اور واشنہ نیچے سے نکال دیا ایک ہی واشنہ نیچے ہے وہ بھی اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے تو یہ یہاں سے ہم نے اس کی پلے کم کرنی ہے ابھی اس کو کھول دیا ہے کھول کے ابھی ہم اس کو چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ میں نے بہت سارے ایسے فارڈ نکالے ہیں تو اسی لیے میں نے کہا چلو آپ کو بھی ساتھ میں دکھاتا چلو یہ بہت ہی پرانی گاڑی ہے توڑی سی اور بھی کمس تو یہ کمل ہو چکا ہے اس کی پلے ہوگی ہے برابر ٹھیک ہے تو ابھی ہم تو لگا دیں گے یہ اتنی ہے ٹھیک ہے اور اتنی ہونی چاہیے اور اس کی پلے کرنے سے پیڈل بھی نرم ہو گیا ہے اور پیڈل پہلے سخت تھا ٹھیک ہے پیڈل سخت تھا اس ٹیم پہ اب ماشاءاللہ اس کا پیڈل بھی بلکل ٹھیک ہو گیا ہے ابھی ہم نے سٹارٹ کر کے پریشر پورا کرنا ہے پھر ہم نے نیچے سے آپ کو چیک کروانی ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں سے چیک کروانا ہے ٹھیک ہے تو اس کو چیک کر کے پھر اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گے آپ کو یہ ان کے بریک بوسٹر کے بارے میں اگر ان کا فارڈ ہو جائے تو اسے آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے ہم نے یہ ہاتھ رکھا ہے ٹھیک ہے تو اب تو اس میں پریشر نہیں آ رہا ہے ابھی ہم نے بریک دبوانی ہے ہاں جی بریک دباؤ اب دے جائے بریک دبانے کو چھوڑو یہ آپ چھوڑ دیا ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے ہلکا سا ہاتھ رکھے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے چیک کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کو ہاتھ تھوڑی دیر رکھنا ہے ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے تو تاکہ ہلکا ہلکا سا پریشر بھی آ رہا ہو تو ہاتھ کو محسوس ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہلکا ہلکا سا آ رہا ہوتا ہے تو ہم چیک کر کے چھوڑ دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ہم نے یہ چیک کر دیا ہے اب بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو پانی بھی اس کو ڈال کے چیک کروائیں گے یہ دے گا آپ بلکل ٹھیک ہے چھوڑ دیں بس اب ایسے چیک ہو گئے ٹھیک ہے تو پانی ویسے ہم نہیں ڈالتے بلکل ہم پانی نہیں ڈالتے ٹھیک ہے تو آپ کو تسلیح کروانے کے لیے آپ کو چیک کروانے کے لیے تاکہ ہلکا سا بھی یہاں سے پریشر بلکل نہیں آنا چاہیے بلکل پریشر نہیں آنا چاہیے تو اس کو ٹیٹ کر کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ بریک بوسٹر اگر یہ فارڈ ہو جائے تو آپ بریک بوسٹر کو کیسے چیک کر سکتے ہیں اور اس کا جو وال لگا ہوا ہے اس سے کیسے چیک کر سکتے ہیں تو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں ٹھیک ہے اگر ایک مثال کی بات ہے یہاں سے آپ نے چیک کر لیا ہے یہ اوپر سے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وجہ وہی ہے کہ ویل آپ کے جام ہو رہے ہیں تو اگر یہاں سے بلکل ٹھیک ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا فارڈ ہے تو اسے آپ کیسے چیک کریں گے اس کا چیک کرنے کا یہی طریق ہے اگر یہ پیچھے سے لگا ہوتا نا بریک بوسٹر کے پیچھے لگا ہوتا اسے تو آسانی سے چیک کر سکتے ہیں تو اسے بھی یہی طریقہ چیک کرنے کا جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں آپ کو ایک تو ہم اس کو کھول لیں گے کھول کے ہم نے یہاں سے پریشر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے جیسے ہی پریشر دیں گے اور یہاں پہ یہ ایک ٹیپ لگا ہوا ٹھیک ہے ادھر سے جیسے پریشر آئے گا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا فالڈ ہے اگر ہم یہاں سے اس کو ہوا دیں گے نیچے ٹینکی پہ جا موں کے ساتھ اس کو کھینچنا ہوتا ہے اگر یہاں سے اس نے چوس نہیں کیا سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا فالڈ ہے اس کے اندر والا ہو пользاتا ہے اس کا فالڈ ہو جاتا ہے اگر اس کا بریک بوسٹر کا فالڈ ہو جائے تو آپ نے ایسے کرنا ہے یہ والی نپل کھولنی ہے تو یہ آپ نے نپل کھولنی ہے جیسے ہی آپ یہ نپل کھولیں گے اگر یہاں سے خود بخود پریشر نہیں آیا بریک تیل نہیں آیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا بریک بوسٹر کا فارڈ ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا یہاں سے بلکل کلیر آنا چاہیے بریک تیل ٹھیک ہے تو بلکل یہ دونوں چیزیں صحیح ہیں جیسے میں نے اس کو مکمل کیا تھا پہلے اس کا فارڈ تھا اگر میں اس کو کھولتا تو بریک تیل نہیں آنا تھا جیسے یہاں سے پسٹن واپس جاتا ہے تب جو ہے نا یہاں سے بریک تیل آتا ہے تو اس کی وجہ یہ بن جاتی ہے اس کو بھی چیک کرنے کا سیم ہی طریقہ ہے اس کو بھی چیک کرنے کا سیم ہی طریقہ ہے تو اس کو جو ہے جب بھی چیک کریں اس کو کھول کی چیک کریں ابھی کے لیے اللہ حافظ ویڈیو اچھی لگ جو تو لائک کردیں چینل پہ نیو ہے سسکرائب کردیں ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں اللہ حافظ